بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جامعہ مسجد دلی کے دروازے پر معذور آدمی بیٹھا بیک مانگ رہا تھا ایک انگریز وہاں مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا ہم نے بھی دیکھا کہ جامعہ مسجد کو انگریز دیکھنے کے لیے آتے جاتے ہیں وہ انگریز بڑا عہدہ رکھتا تھا جب وہ اس وقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے سلوٹ مارا تاکہ کچھ پیسے دے جائے چنانچہ اس انگریز نے اسے کچھ پیسے دے دیئے انگریز باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جوتو کی جگہ پر اندر داخل نہیں ہوتے مسجد کے نقش و نگار اور عظمت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے ہی انہیں سکون مل جاتا ہے وہ انگریز مسجد کو دیکھ کر چلا گیا گھر جا کر اسے معلوم ہوا کہ جس بٹوے سے پیسے نکال کر دیئے تھے وہ بٹوہ جیب میں نہیں ہے پیسے بھی کافی تھے اور پتہ نہیں کہاں گیرے ہوں گے پھر بات آئی گئی ہوگی ایک ہفتے بعد پھر اسے چھٹی ہوئی اس کی بیوی نے کہا کہ تم مسجد دیکھ کر آئے تھے مجھے بھی دکھاؤ چنانچہ چھٹی والے دن وہ اپنی بیوی کو لے کر پھر مسجد دیکھنے کے لیے آیا جب وہ انگریز اس مزدور فقیر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ فوراں کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا آپ پچھلی دفعہ آئے تھے مجھے پیسے دیئے تھے اس کے بعد آپ بٹوہ جیب میں ڈالنے لگے تھوڑی دور آگے جا کر بٹوہ گر گیا اور میں نے اٹھا لیا یہ بٹوہ میرے پاس آپ کی آمانت ہے یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں انگریز نے بٹوے کو کھول کر دیکھا تو پیسے بلکل پورے تھے حیران ہو کر وہ سوچنے لگے بٹوہ تو دے دیتا مگر اس کے اندر کی کچھ رقم نکال سکتا تھا مجھے امید تو یہی تھی یہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے پیسے مجھے مانو آن واپس کر دیئے اس نے اس فقیر سے پوچھا آخر کیا بات ہے کہ تم نے کچھ پیسے اپنے پاس نہ رکھے وہ معذور فقیر کہنے لگا بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نبی کے پیچھے ہوگا جماعتوں کی صورت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے پیچھے چر رہے ہوں گے جب میں نے بٹوہ اٹھایا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے کھولوں مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ہر کام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اگر میں یہ پیسے رکھ لوں گا اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی میرے نبی علیہ السلام کو گلا دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے لے لیے تھے یہ سوچ کر میں نے اس میں کوئی خیانت نہ کی اور آپ کے پیسے میں نے آپ کو لٹا دیے ہیں کاش ہمیں دلی کے اس مزور پکیر جیسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے